وَاَعْتَصِمُوا بِعَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُقُوا اور آج بھی ہم نے جس کالج کا انتخاب کیا ہے وہ رابرپنڈی میں واقع ہے اور اس کا نام ہے گورنمنٹ گریجوئٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن رابرپنڈی آج کے ہمارے مہمارے خصوصی ہیں پروفیسر ڈاکٹر اروش ندیم جو دین ہے بی ایس پروگرام کے تو ہم ان کو خوش حمدیت کہتے ہیں راکھ سب سلام علیکم بہت شکریہ کاری صاحب آپ بتائیں گے جس پروگرام میں آپ دین ہیں اس میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں کاری صاحب جب ایچ ای سی کا قیام عمل میں آیا تو کالجز کو یونیورسٹری کا بھی درجہ دیا گیا تو یہ اقدام ہوا دوسرا یہ ہوا کہ کالجز کی سطح پر بی ایس پروگرام شروع کیا گیا ایچ ای سی کی طرف سے جو بڑی تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ ایف اے کے بعد جو بی اے اور ایم اے کیا جاتا تھا اس کی جگہ پر چار سالہ ڈگری پروگرام جس کو ڈی ایس کہتے ہیں وہ مطارف کرویا گیا اور اس کو کالجزوں میں جو اوریڈی کالجز تھے جہاں پر پوسٹ گریجویٹ کلاسیس ہوتی تھی وہاں پر یہ بی ایس پروگرام جاری کیا گیا اب اس میں یہ ہے کہ بچے ایف اے ایف ایس سی کے بعد فوری طور پر ڈگری پروگرام میں چلے جاتے ہیں لیکن اب یہ چار سال کا جو بی ایس پروگرام ہے یہ ذات خود ایم اے کے برابر ہے اور اگر ایچ ای سی کی یہ شرط نہ ہو کہ ایم فل ضروری ہے پی اے ڈی کے لیے تو بچے براہ راست بی ایس کے بعد پی اے ڈی میں جا سکتے ہیں اس کو عالمی سطح پر جو میر سٹریم ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایچی سی نے یہ سارے اقتماعات کی ہے سب آپ ہمیں اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ بتائیں گے میں نے ایٹی تھری میں میٹرک کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایٹی میں آٹھویں کلاس میں ہوں گا یہ وہ دور تھا جب ابھی پرائیوٹ سکولز اتنے ان نہیں تھے اور ہماری جو شہری میڈل کلاس ہے وہ بھی اس کے نفسیاتی اثر میں نہیں تھی تو لوگ زیادہ تر جو ہے سرکاری تعلیمی اداروں کو ہی پریفر کرتے تھے تو اس دور میں میں بھی سرکاری تعلیمی اداروں سے ہی پڑا ہوں اس وقت پرائیوٹ سکٹر میں اتنے کوریجنین نہیں ہوا کرتے تھے بہت کم تھے اب تو یہ ہے کہ رجحان یہ ہے کہ لوگ اس طرف کم آ رہے ہیں اور ادھر زیادہ جا رہے ہیں اس کے اپنے کچھ فائد ہیں ہماری جو ریاستی اداروں کے جو تعلیمی ادارے ہیں اس پر بعد میں بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے میٹرک کیا مدرسہ ملیا اسلامیہ ہائی سکول سے اور اس کے بعد میں نے اس کالج میں میں کچھ دن میں نے گزارے ہیں یہ وہ دور ہے جہاں پر دو مشہور ہستیاں علم و عدب کی جناب انور وسوس صاحب یہاں ہوتے تھے ڈاکٹر احسان اکبر صاحب جو بڑے مانے اور جانے پیچانے شائر ہیں دونوں اور عالمی سطح پر پاکستان کا بڑا اہم چہرہ ہے تو ان کے رفاقت میں ان کی استادی میں میں نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی اور باقی کچھ ایسے دوست تھے جو شائرانہ ذوق رکھتے تھے تو ان سب کی رفاقت میں مجھے اپنا حساس ہوا کہ میں کس قسم کا انسان ہوں اور کن صلاحیتوں کا مالک ہوں تو اس کے بعد مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے بی اے کیا اسکرمال کالج کے ساتھ میں اٹھائچ ہوا اس کے بعد میں باہولپل یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا اور اس کے بعد میں نے ڈاکٹریٹ جو ہے نیچنل یونیورسٹی آف مانٹرن لینگو جیز سے کی راہ صاحب آج کل کا جو سٹوڈنٹ ہے اس کا رجان کس قسم کے سبجیٹس کی طرف چالے ہیں اب ہمارے ہاں جو زیادہ داخلے زیادہ ٹرینڈز ہیں وہ کمپیوٹر کی طرف ہے آئیٹی سائیڈ پر چلے گئے اب یہ چونکہ ایک خاص طرح کی برینڈ اور ٹنڈنسی اور بھیڑ چال ہے تو اس میں ہمارا سٹوڈنٹ نہیں سمجھ پا رہا کہ جیدر فیشن چلا ہے ہم نے ادھر جانا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ معاشرے میں کن مضامین کی اہمیت ہے اور کیریئر اور ان کا مستقبل اور ان کی صلاحیتیں اور قائشات کہاں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں مستقبل میں راک صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے پاکستان کے اندر سائنٹسٹ پیدا کیوں نہیں ہو رہے ہیں جو کہ سائنٹسٹ پیدا ہوں گے تو وہ ریسرچ کریں گے ایک نئی جو ہے وہ جدت اس میں وہ لے کے آئیں گے اور نئے نئے دریافت کریں گے اس طرف سے اس طرف روجان بچوں کا کیوں نہیں ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک لوجیکل اور ریالسٹ جو اپروچ ہے اس بنیاد پر ہمیں سوچنا نہیں سکھایا جاتا سوچنا بھی سکھایا جاتا ہے اگر اب میں کہوں کہ سوچیں ہم بلیک ہو جائیں گے تو ہمیں اس کی بھی تربیت کرنی پڑتی ہے سوچنے کا عمل جو ہے وہ اقلیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ استدلال کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہاں مجھے کچھ کمی نظر آتی ہے وہ اس لیے کہ ایک تو میڈیا جو ہے وہ صرف خطاب کرتا ہے اور ایک پیسیب لسنر جو ہے وہ لیتا ہے سیم ہمارا جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے اس میں بھی یہ ایک پرابلم ہے کہ کویسچن اور دلیل وہ کمزور ہے اور بلکل جس طرح ہم مسجد میں مولوی صاحب کو سنتے ہیں ممبر سے اسی طریقے سے ہم ڈائس پر تیچر کو سنتے ہیں یہ جو ہے سائنس کا عمل اقلیت کا عمل یہ فری ڈائلوگ مانگتا ہے یہ کویسچن مانگتا ہے کویسچن کا جواب بشک ایک ہزار سال میں دیا جائے لیکن کویسچن موجود رہے اور جواب کے تلاش رہے تو یہ وہ بہیوئر ہے جو ہمیں سائنس کی طرف لے کے جاتا ہے یہاں مجھے کمی نظر آتی ہے گرسیب پیغام پاکستان کے حوالے سے آپ اپنے کوئی تاثرات بیان فرمائیے گرسیب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام پاکستان اپنی فکری پوزیشن میں بہت دروست ہے ہمیں اس کی شدی ضرورت ہے پوری دنیا میں صرف مسلمان ہیں جو مذہب کی بنیاد پر اپنی ایڈنٹیٹی بناتے ہیں اسلامی بلوک ہو امہ ہو پاکستان کا ذریعہ ہو پاکستان کے قیام کی بنیادیں ہو ہم اس کو مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ہم تاریخ اسلام پڑاتے ہیں اس کی بنیاد پر یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اور ان کے لا شعور میں جو پرائن ہے تاریخ کا جو افتخار ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ عالمی جو مفادات ہیں عالمی طاقتوں نے اس کے زیر اثر جو پلاننگز کی ہیں اس کے رتیجے میں جو تصور اسلام ہے اور جو بزرگوں کا جو رویہ تھا جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی بھی کی اور لیڈ کیا وہ آہستہ آہستہ منیمائز ہوتا چلا گیا کہ جو ہمارے بزرگوں نے جو ایک موڈل سیٹ کیا گروہ نوستہ کے اندر ہمیں اس موڈل کو حقیقی معنوں میں اپنانے کی ضرورت ہے ڈاکس صاحب ہم اپنے سٹوڈنس کے طرف چلیں گے ان سے کچھ پوششن لیں گے اسلام علیہ وسلم صاحب صاحب میرے آپ سے سوال ہے کہ عملی زندگی میں بہترین مواقعے کے لیے طلبہ کون سے مذہبین کا انتحاب کریں بیٹا سبجیکٹ جو ہے اس حوالے سے دو چیزیں دین میں رکھنی چاہیے کیا آپ اپنے سبجیکٹ کے انتخاب میں آزاد ہیں یا آپ کسی مجبوری کا شکار ہیں یعنی آپ کیا میرٹ کے اس سطح پر ہیں کہ آپ اپنی پسان کا سبجیکٹ چوز کر سکیں یا آپ جو ہیں اس پریشر میں ہے کہ آپ کو جس میں بھی داخلہ مل جائے آپ چلے جائیں گے تو یہ دونوں سطح پر صورتحال مقتب ہیں نمبر ایک اگر آپ اپنی پسان میں گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے شوق میں گئے ہیں اس میں شوق اور صلاحیت یہ بنیادی ترین چیزیں ہیں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور اگر آپ اپنی مجبوری میں گئے ہیں تو پھر اس میں آپ کو آپ کی صلاحیت سے بڑھ کر آپ کو محنت پر جو ہے زیادہ انحصار کرنا پڑے گا ایسے سب کے ضرور چنیں اگر آپ کے اختیار میں ہیں اور آپ کی صلاحیت میں ہیں کہ آپ وہ مضامین جو آپ کی روزگار کا بھی باعث پند سکیں اور آپ کی عزت کا بھی باعث پند سکیں اور اگر آپ کے انتخاب میں بہت سرچ مضامین نہیں ہیں تو پھر ایسے مضامین چنیں جو کہ مارکیٹ ویلیو بارل کسی نہ کسی انداز میں رکھتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے کہ مثلا اردو میں اسلامیات میں لوگ کم آتے ہیں انگریزی میں بھی کم آتے ہیں لیکن اردو اور اسلامیات کی نسبت زیادہ ہیں انگریزی کا جو گلائمر ہے وہ انہیں اپنے کزنوں میں اپنے دوستوں میں اپنے محلے میں خاندان میں ایک خاص طرح کا ایک پرائیڈ دیتا ہے لیکن یہ پرائیڈ وقتی ہوتا ہے اگر آپ کے اندر وہ صلائیت نہیں ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ یہ لازمی مضمون ہے اس کا تعلق جنرلزم سے بھی ہے اس کا تعلق تدریس سے بھی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عدوی صورتحال سے بھی ہے تو آپ اگر اردو اسلامیات انگریزی کے طرف جاتے ہیں تو اس کی سیڈز جو ہیں وہ پرائیوٹ اور سرکاری دونوں سطح پر بہت زیادہ نکلتی ہیں اور لہٰذا آپ اگر اس کا انتخاب کریں گے تو میں نے اردو اسلامیات اور انگریزی کے بندے کو کبھی بیروزگار نہیں دیکھا لیکن دیگر سبییکٹ میں اس کی جو ریشو ہے جوب کی وہ کم ہو جاتی کیونکہ وہ بھی سٹوڈنٹ نے منتخب کرنا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں جوبز کا لیول کم ہے لیکن یہی ہے کہ آپ اپنے شوق اور صلائیت کو سامنے رکھئے اور اس کے مطابق اپنے انتخاب کیجئے اسلام علیکم میرا نام آئیزہ ہے اور میں گورنمنٹ گرجوئیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کی سٹوڈنٹ ہوں میں اسی کالیج سے بی ایس لٹریچر کر رہی ہوں سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پیغام پاکستان کے آغاز کے بعد سے اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے پیغام پاکستان جو اپنا تصور اور فکر لے کے چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے پوری دنیا کو بھی ایک میسیج جا رہا ہے اور پوری دنیا میں جہاں پر بھی پاکستانی نوجوان خاندان لوگ موجود ہیں ان تک بھی پیغام جا رہا ہے کہ اگر آپ دیارے غیر میں ہیں اور اجنبی ثقافتوں اور قوموں اور لوگوں اور زبانوں کے درمیان ہیں دیگر مذہب کے لوگوں کے درمیان ہیں یا آپ یہاں پر ہیں دیگر جو مذہب کے جو لوگ ہیں اقائد اور تصور مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان ہیں تو پھر آپ نے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے رول موڈل بن کر ان کے لیے رحمت بن کر ان کے لیے آپ نے شائشت کی اور تہذیب کی علامت بن کر کہ وہ آپ کو اپنے چھتری سمجھیں آپ کی طاقت میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں اپنے عزتوں کو محفوظ سمجھیں اگر ہم یہ پیغام اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے غیر مسلم ہموطنوں کو اور دیگر دنیا کو دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو دراصل یہ اسلام لفظ اسلام سلامتی کی پنیادی ترین روح ہے اور اسلام جو ہے وہ ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے محبت کی بات کرتا ہے لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو ہم کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو اس کا جواب بھی ہی ہوتا ہے کہ مجھ پر سلامتی بھیجنے والے تم پر بھی سلامتی ہو تو ہم نے اپنے کردار سے اپنے جو ہے اپنے پرٹیکل لائف سے اپنے بیہیوئر سے جس میں بزنس میں کام کر رہے ہیں جس ملازمت میں کام کر رہے ہیں وہاں رہ کے یہ پروف کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم امانداری سے کام کرتے ہیں اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام کنزا فارس ہے اور میں گورمنٹ گریجوئیٹ کالج کی طلبہ ہوں میرا تعلق بی اے سی ایس ڈپارٹمنٹ سے ہے میرا سوال ڈاکٹر روش صاحب سے یہ ہے کہ قومی سطح پر ہم اپنے تعلیمی میار کو کیسے بلند کر سکتے ہیں اس میں تین اہم کردار ہیں خود طالب علم استاد اور انتظامیہ برہتی جو رول ہے وہ استاد کا ہے جو انتظامیہ اور طالب علم کے درمیان کھڑا ہوئے ہیں اور جو براہ راست طالب علم کو اپنا حدف بنایا ہوئے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ طالب علم اور استاد کے درمیان جو رابطہ ہے اس کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہے وہ مضبوط ہو ہم جہاں پر رہتے ہیں جس ادارے میں اور جس مشن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ تعلق بنانا ضروری ہے اگر ہم تعلق نہیں مناتے اور اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ چیز ہے ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے تو پھر ہم جو ہے نہ سیکھ سکتے ہیں نہ سکھا سکتے ہیں تو استاد کو جو ہے ایک رشتے میں لے کے آئیے اور کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے اور ایک سیریس نیس ہائی سیریس نیس اپنے اندر کے ڈگری سطح پر جو آپ کے اندر کا جو بچہ ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکتے ہیں اپنے اندر سے نکال دیجی ایک میچورٹی اور ایک اچھی پرسنیلٹی کے ساتھ طالب علم کے کردار میں اپنا سماجی جو رول ہے وہ ادا کیجیے اسلام علیکم میرا نام حلیمہ سعید ہے میں گورنمنٹ گیجوئیٹ کالیج سیٹلائٹ ٹاؤن کی طالبل ہوں میرا تعلق کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے ہے میرا سوال ڈاکٹر رویش سے یہ ہے کہ کیا طلبہ بھی پیغام پاکستان کے موہم میں حصہ لے سکتے ہیں جو تصور اور فکر پیغام پاکستان کی یہ تحریک لے کے آگے بڑھ رہی ہے یہ تحریک ہو یا نہ ہو تحریک یہ ہے کہ ہمارے اس تصور کو ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ نے ایک موڈل کی حصیت سے پوری دنیا کے لیے ایک خاص طرح کا نمونہ بننا ہے رول موڈل بننا ہے اور آپ سے یہودی عیسائی سکھ جو بھی ہیں وہ متاثر ہوں آپ کی تعریف کریں اور آپ جیسا بننا چاہیں یہ اہم چیز ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے بنایا جا رہا ہے فکری صدح پر پیغام پاکستان کے ذریعے سے اس میں آپ والنٹیر لی آپ جہاں ہیں جیسے ہیں جس عمر میں ہیں جس صدح پر ہیں آپ اس تحریک کا حصہ ہیں آپ نے آج ہی سے یہ اہد کرنا ہے کہ پیغام پاکستان کا جو مشن ہے اس کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ نے کچھ ایسا نہیں کرنا بولنے میں آپ کے اتوار میں آپ کے جیسچر میں آپ کے عمل میں کہ جو پیغام پاکستان کی روح کو متاثر کر سکے یہ بادہ آپ نے اپنے آپ سے بھی کرنا ہے اور اپنے خدا سے بھی کرنا ہے اور خاص طور پر قول و فیل کو جوڑنا ہے قرآن کہتا ہے کہ لِمَ تَقُولُنَ مَالَ تَفَارُونَ وہ تم کیوں نہیں کرتے جو کہتے ہو تو یہ کمبینیشن جو ہے نا قول و فیل کا جب یہ اس کی آپ ترویج کریں گے اپنے قریبی دوستوں کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی تو یقیناً یہ بھی پار آف میسے جو پاکستان پر آئے میں پاکستان کا حصہ ہے لوگ صاحب بہت شکریہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی لوگوں تک اپنے اپنے تھارس کو اپنی سوچ کو پہنچایا بچوں نے بھی سنا اور پیرنٹس نے بھی سنا پوری دنیا سے استفادہ کیا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ میں بہت شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے کالج کی سطح پر آ کر ہم سے براہ راست اس پیغام کو ہمیں اس کا حصہ بنائے شکریہ گزار ناظرین سامنین آج کا پرورم ہم گورنمنٹ گریڈویٹ کالج سیٹلائٹ آن رولپنڈی سے آپ کے خدمت پیش کر رہے تھے اور ہمارے آج کے مہمانے خصوصے تھے پروفیسر ڈاکٹر روش ندیم صاحب اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرم ختم ہوتا ہے آئندہ پھر کسی اور جگہ سے کسی خوفصورت شخصیت کے ساتھ ان کے علم سے ان کے نالج سے ہمیں استفادہ کریں گے قاری سے صداقت علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ حافظ موسیقی